اسلام علیکم میرا نام گلفاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو فائنلی انٹر بینک کی تازہ اور لیٹس رپورٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں آج دوبارہ سے حاضر ہوں آج کے سوڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے دن کے آغاز سے لے کر ابھی تک انٹر بینک میں ڈالر پلاس میں یا ڈالر مائنس میں ہے مزید اس کی جتنی بھی اپ ڈیٹس مارکیٹوں میں آنا باقی یعنی انٹر بینک کلوزنگ ٹائم تک پلاس میں کلوز ہوگا مائنس میں کلوز ہوگا آپ کو یہ بھی فولی رپورٹ اور فولی انفرمیشن کے ساتھ بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو پاکستانی مارکیٹوں میں سونے کے تازہ اور لیٹس ریٹس بتائیں گے کہ سونے کریٹس میں کتنا اضافہ ہوا سونے کریٹس میں کتنی کمی ہوئی اگر آپ نے رات والی اور صبح دن کے آگاز والی ویڈیو دیکھیا تو اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو ریٹس کے بارے میں علم ہوگا اور آپ کو انفرمیشن میں بھی مزید تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا کہ انفرمیشن کس طرح مارکیٹوں کی چینج ہوتی اور ہم آپ کو فولی انفرمیشن کے ساتھ باتیں بھی اور آپ کو مارکیٹ کی اپ ڈیٹس بھی دیں گے دوستو ساتھی بائنگ اور سیلنگ کے مطلق خصوصی انفرمیشن بھی آپ کو آج ہی کس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا لیکن آپ سے گزارش ایک کروں گا کہ ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجئے گا تو چلی دوستو جلدی جلدی سے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آگاز کریں گے انٹر بینک سے دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آج انٹر بینک میں کافی زیادہ جو ہے نا سٹیبلیٹی دکھائی دے رہی ہے ان سٹیبلیٹی نہیں کہہ سکتے سٹیبلیٹی یعنی کہ برابر قیمتی ہیں آگاز پہ تو مارکیٹوں میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تھا کوئی اپ ڈیٹس نہیں تھی بلکہ جہاں سے قیمت نے کل کلوزنگ دی وہاں سے قیمت نے آگاز گیا لیکن آہستہ آہستہ پہلے 35 اور بعد میں 20 پیسے کی کمی کے ساتھ انٹر بینک میں اگر ابھی کی بائنگ ریٹ کی بات کریں تو انٹر بینک میں جو ابھی بائنگ ریٹ دو سو چوراسی روپے ایسی پیسے اور اگر سیلنگ کے بات کریں دو سو پچاسی روپے پچیس پیسے یعنی کہ بیس پیسے ابھی تک مائنس میں یہ ٹریڈ ہے اور مزید اس کے جتنی بھی اپ ڈیٹس آنا باقی ہے مجھے لگتا ہے کہ دس پیسے کم یا دس پیسے اضافے کے ساتھ جو ہے نا انٹر بینک جو ہے نا وہ مائنس میں آج کلوزنگ یا پلاس میں کلوزنگ دے سکتا ہے اگر اس کے برقس آج پاکستان میں سونے کے ریٹس کی بات کریں تو میں دوبارہ سے یہیں پہ تمام دوستوں کو اپ ڈیٹس کروں گی انسٹیبلیٹی انتہا سے زیادہ پینک سیچویشن انتہا سے زیادہ انسٹیبلیٹی اور مارکیٹیں آپ ڈاؤن نہ تو زیادہ اوپر جانے کے مور میں اور نہ ہی اتنا زیادہ نیچے آنے کے مور میں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ سونا آج تین ہزار سستہ ہوا آج سونا تین ہزار روپے مہنگا ہوا ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ سونے کے ریٹس میں کب جو ہے اس کے بارے میں ریکاوری اور جو اپ ڈیٹس آنا شروع ہوگی اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کی انیس سو پچھانویں امریکی ڈالٹ کی سطح پر ٹریڈ ہے اگر بات کریں پیس گولڈ کی دو لگ پندرہ ہزار پانچ سو روپے سیلنگ میں اور دو لگ پندرہ ہزار روپے بائنگ میں پر ٹریڈ کی بات کریں دو لگ تیرہ ہزار پانچ سو روپے سیلنگ میں دو لگ بارہ ہزار پانچ سو روپے بائنگ میں اگر بات کی جائے اٹھارہ اکیس بائنگ کی اس سے پہلے آپ کو چاندیک ریٹس بتا دیتی ہیں دو ہزار پانچ سو پچاس روپے سیلنگ ریٹ ہے اگر بات کریں اکیس کرٹ میں پر ٹریڈ کی ایک لگ اٹھاسی ہزار تین سو ستہ روپے بائنگ میں پر ٹریڈ کی بات کریں ایک لکھ ستانوے ہزار چار سو روپے یعنی کہ دوستو ان کے ریٹس میں اور جو رات والی اور صبح والی آگاز والی ویڈیو تھی اگر آپ نے دیکھی ہے ریٹس دیکھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ جو ہے خاصا فرق دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ مارکٹوں میں انتہا سے زیادہ پینک سیچویشن اور رات والی وائس میں میں نے آپ کو ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آج اوپن مارکٹ کے حوالے سے کافی اہم دن ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ اوپن مارکٹ کے ریٹس پر کلوزنگ دیتا ہے یہ کافی سوچنے اور دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے نا آپ کو ایک اور میں نیو جو نا وہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ایم ایف کے ساتھ اور جس وقت سے آپ کا ڈالر بھی ڈیکریز ہے لیکن سونے کریٹس میں کافی سٹیبلیٹی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مارکٹیں کافی دیڑ سے پیننگ سیچویشن میں ہیں اگر بات کریں ایم ایف کے مہدے کی تو مہدے کے حوالے سے میں نے آپ کو ایگریمنٹ میں ایک بات کہی تھی کہ جو ٹیکسز ہے اس کا مزید جو انا نفاظ ہونے والا اور جو رپورٹ تھی وہ میں نے کل آپ کو بریک کی تھی جو تقریبا کنفرم ہو چکی ہے بجلی کی قیمتوں میں حال یا اضافی کی اصل کی کے سامنے آ چکی ہے نگران حکومت نے عالمی مالیاتی ادار ایم ایف کے ساتھ مادے سے کبل مطالبات مان لیئے ہیں نیبرا کی جانب سے مسترج شدہ بقیاجات سارفین کی وصول کرنے کی تیاریاں شروع کر دیئے ہیں پیداواری لاغت کے مطابق قیمتوں میں 36 پیسے فیڈ یونٹ اضافہ بنتا ہے جبکہ بجلی کی فیڈ یونٹ قیمت 30 روپی اور 35 پیسے فیڈ یونٹ اضافہ رکارڈ کیا جا سکتا ہے بجلی کی قیمتوں میں 3 روپی 16 پیسے بقیاجات کے مد سے شامل کیے گئے ہیں مہانہ فیول اجسمنٹ کی مدد سے 28 ارب 32 کروڑ بقیاجات شامل کیئے ہیں یعنی کہ اب جو اینا آپ کو جو اینا ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آ چکا اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والدنوں میں مزید ٹیکسی لگیں گے دیکھیں ایم اپ کے جو اینا ہم نے بہت سی ان کی ایگریمنٹ کو جو اینا تسلیم کرنا ہے ابھی دیکھیں آگیا کہ ہوتا ہے کیا کیونکہ ابھی وہاں پہ بہت سی خبریں ایسی ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا سوری سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتا یہ ہمارا میڈیا ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ ایسی باتیں جو نیگٹیو اگر مارکیٹوں میں آئے گی تو آپ کی سٹوک مارکیٹ جو بھی اوپر والی سطح پہ ہو سکتا ہے کہ اچانک سے یہ نیچی آجائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈالر کی قیمتوں میں زفعہ دیکھنے کو ملے لیکن دیکھیں یہ تو ایک کیاس رہی ہے ہم تو آپ کے ساتھ ایک صرف پرڈکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ میں ایک بات اور کلیر کروں کہ آج کل اور آج میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس پوری ویک میں مجھے مزید ابھی تقریباً ایک دن باقی ہے مجھے صرف پچاس پیسے مزید آج اور کل میں ڈالر جو انا مائنس میں کلوزنگ دکھائی دیتی ہے آگے جو ہوگا وہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لیکن میں نے آج کو تقریباً منگل اور بودھ والے دن بھی آپ کے ساتھ یہ وائی وائی شیئر کی تھی ڈالر کے مطلق لیکن جو مارکیٹوں کی صورتحال ہے یہاں پہ جو انا بائنگ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں اگر ہولڈنگ ہے تو پھر بائنگ ہے اگر ہولڈنگ نہیں ہے تو مارکیٹ سے جو انا آوائیڈ کریں دیکھیں گولڈ کی فیل جس طرح کی آپ کے سامنے اور گولڈ کا کام جو انا آپ کے سامنے آ چکا ہے میں آپ کو دوبارہ سے یہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جب تک یہ کیئر ٹیک ایجنہ کی نگرین سیٹ اپ ہے تب تک اگر آپ کے پاس ہولڈنگ ہے تو گولڈ کی فیل میں جو انا آپ کو انٹری ڈالنے کے حق میں لے کر آئیں اگر آپ کے پاس ہولڈنگ نہیں ہے سبر نہیں ہے مارکیٹ کی جو انا ریٹس کو اوپر نیچے جانے کو اگر آپ کے پاس اتنی جو انا پاور نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کر سکیں تو مارکیٹ سے آوائٹ کریں تو انشاءاللہ ابھی تو مارکیٹ کی چالے رہی ہے جو رپورٹس آئے گی شام کو بتائیں گے خصوصاً بائنگ سیلنگ کی مطلق انشاءاللہ بات کی جائے گی فیلال کے لئے باس اتنا ہی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ